السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَاسْخَلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَهِ الٰهِ يوم الدین اما بعد نماز نبوی شرعی کورس کے دوسرے حصے کے چھٹھے سبق میں حاضری دینے والے قابل قدر قابل احترام ہمارے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچوں اور میری پیاری ماں بہنوں اور بچیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما لے اور دین کے اندر صحیح سمجھ اور تفقہ عطا فرمائے آمین آج کے اس درس کا عنوان ہے نماز جمعہ اور انشاءاللہ العزیز بہت ہی مختصر انداز سے نماز جمعہ اور جمعہ سے متعلق چند متفرق اہم ترین مسائل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ سب سے عدب گزارش ہے کہ درس کو غور سے سنیں گے اور آخیر میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو سوال کے ذریعہ معلومات حاصل کر لیں گے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جمعہ کا دن ایک قابل قدر اور مبارک دن ہے اور جمعہ کا دن ہفتہ یہ عید کا دن ہے اللہ تعالی نے اپنے مسلمان مومن بندوں پر جمعہ کی نماز فرض اور واجب کیا ہے اگر وہ اس طرح بیمار نہ ہوں بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے یا نابالک بچوں پر فرض نہیں ہے عورتوں پر بھی اور بچیوں پر بھی فرض نہیں ہے مسافروں پر بھی فرض نہیں ہے باقی سارے لوگوں پر چاہے وہ شہر کے اندر رہنے والے ہوں یا دیہات کے اندر رہنے والے ہوں یا گاؤں اور کھیڑے کے اندر رہنے والے ہوں سب پر جمعہ کی نماز فرض ہے جمعہ کا دن سب سے بہترین اور عمدہ دن ہے اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہم بیان کرتے ہیں جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے بھر میں کے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے صحیح مسلم کی روایت ہے فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عمدہ دن بہترین دن جس پر سورج تلو ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے حدیث کے اس پہلے ٹکڑے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین دن ہفتہ بھر کے دنوں میں جمعہ کے دن کو قرار دیا ہے آگے فرماتے ہیں اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو اسی جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام جنت کے اندر داخل کیے گئے اور اسی جمعہ کے دن جنت سے زمین پر ان کو اتارا گیا اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی تو یہ حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے جس پر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے جمعہ کے دن کی فضیلت کا بیان اس سے پتا چلتا ہے کہ ہفتہ بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کی مبارک بادی دینا جمعہ مبارک آپ کو مبارک ہو جمعہ کا دن آپ کو مبارک ہو جیسا کہ آج سوشل میڈیا پر لوگ کرتے ہیں یہ بیداتی عمل ہے اللہ کے رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جمعہ کی مبارک بادی آپ نے دی ہو یا صحابے کرام نے ایک دوسرے کو جمعہ کے دن کی مبارک بادی دی ہو جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے اور جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے گی تو اس دن زہر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی جس آدمی نے بھی یا جس عورت نے بھی جمعہ کی نماز پڑھ لی جامے محجن میں جا کے یا میدان میں تو اب اس کے اوپر زہر کی نماز کی فرضیت ساکت ہو جائے گی اس کی جگہ پر جمعہ کی نماز کافی ہوگی اور جمعہ کی نماز فرض ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر یعنی جمعہ کی فضیلت پر یہ بھی استعدال کیا جا سکتا ہے کہ مکمل ایک صورت اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے نام سے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے پکار آ جائے یعنی نماز جمعہ کے لیے ازان ہو جائے خطبے کے لیے ازان ہو جائے خطبے کی ازان جب ہو جائے جمعہ کے دن تو اللہ تعالیٰ کے دکر اور عبادت کی طرف بھاگو یعنی جمعہ کے دن خطبے جمعہ کے لیے جب ازان ہو جائے تو اب فوراں بھاگو چھوڑو سارے کاروبار کو ساری تجارت کو سارے دنیاوی اعمال کو اور بھاگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے دکر اور دکار کے طرف وَدَرُوا الْبَعِ اور خرید و فروق چھوڑ دو دکان پہ شچر گرا دو بیچنا اور خریدنا بند کر دو دَا لِكُم خَيْرُ لَكُم یہی تمہارے لئے بہتر ہے اِن کُن تُم تَعْلَمُون اگر تمہیں اس کا علم ہے اس آیتِ کریمہ سے علماءِ کرام نے اور مفسرینِ عظام نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جمعہ کی نماز فرض اور واجب ہے دوسری بات ذرا دھیان سے مرد حضرات بھی سنیں گے اور ہماری خواتینِ ملت بھی سنیں گی کہ خطبے کے لئے جب ازان ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروق تجارت کرنا مسلمانوں کا دکان کھول کے بیٹھے رہنا یہ حرام ناجائز ہے آج سماج کے اندر یہ بات محسوس کی جاتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بات دیکھی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن نمازِ جمعہ تک دکانیں کھولے رہتے ہیں کہ چلیں گے دکان قریب میں ہے مجد کے یا موٹر سائیکل ہے یا کار ہے دن سے گیر دبائیں گے پھر سے نمازِ جمعہ پا جائیں گے اور چلو جب تک نماز امام صاحب یا موزن صاحب اقامت نہیں کر رہے دکان کر لو بٹو رو سمیٹ لو یہ بات جارے رکھو خطبے کی ازان ہونے کے بعد خرید و فروح کرنا بیچنا اور خریدنا یا کوئی نماز سے غیر متعلق کام کرنا یہ منع ہے حرام اور ناجائز ہے صحیح مسلم کے ایک اور روایت سنیے اور اس روایت سے جمعہ کے چھوڑنے کی قباحت برائی اور مضمت ثابت ہوتی ہے بینا شرعی عزر کے یا ان بہانوں کے جن بہانوں سے جمعہ کی نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے بینا ان کے بینا ان اعدار اور عدر کے جمعہ کی نماز چھوڑنا بہت ہی بڑا جرم ہے خاص طور پر جمعہ کی نماز چھوڑنا جمعہ کے دن یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر تھپا لگا دے گا مہر لگا دے گا پھر وہ غافل ہو جائیں گے حق کے قبول کرنے سے حق پر چلنے سے نیکی کے کام کرنے سے مہر بند ہو جائے گا ان کا دل تھپا لگ جائے گا پھر وہ غافل ہو جائیں گے اسی طرح ابو جعہ دمری سے روایت ہے اللہ کے رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی اور لاپروہی کی وجہ سے سستی اور لاپروہ جاگ رہا ہے بیٹا ہے سستی کی وجہ سے لاپروہی کی وجہ سے تین جمعہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تھپا لگا دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک تیسری روایت ہم اور آپ سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رغی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرمایا ذرا دھیان دیں گے میرا دل چاہتا ہے آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جو جلا دوں جو بلا بینا عزر آ کے جمعہ میں نہیں آتے ہیں ایک روایت اس طرح کی عام نمازوں کی بات ہے کہ دل کہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں وہ آزان دے اور دوسرا نماز پڑھائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جن کے اوپر نماز جماعت جماعت کے ساتھ نماز فرض کرنا ادا کرنا فرض ہے لیکن نہیں آتے جمعہ کے نماز کے بارے میں بھی صحیح مسلم کی یہ روایت یہ بات بتاتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دل کہتا ہے میں کسی کو حکم دوں نماز جماعت پڑھائے اور میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں رحمت للعالمین جو سراپا دیا اور رحمت ہیں فرماتے ہیں ان لوگوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ کے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان ساری روایتوں سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کیا مسرح ثابت ہوا کوئی جمعہ کی نماز کا چھوڑنا بہت ہی بڑا جرم اور گناہ ہے اور اس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز میں الٹیمیٹم اور دھمکی دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تھپا لگ جاتا ہے پھر وہ غافل ہو جاتے ہیں چنانچہ ہر مسلمان پر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خطبے سے پہلے جمعہ کے دن مسجد کے اندر حاضر ہونے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا ہے ہماری بہنیں یہ سوچ لیں اس درس میں جو میری بہنیں موجود ہیں کہ بھائی عورتوں پر تو جمعہ کی نماز واجب ہی نہیں ہے تو اس درس میں عورتوں کا کیا فائدہ آگے بات آ رہی ہے آپ کے اوپر جمعہ کے دن مجد میں حاضر ہونا فرض تو نہیں ہے بلا شبھار لیکن آپ اپنے گھر کے نوجوان بالک لوگوں کو تیار کرنا تو ضروری ہے یہ کونسی بات ہے ہسمنٹ صاحب تھکے ہوئے سو رہے ہیں سوہرے نامدار سو رہے ہیں بچے سو رہے ہیں جوان بچے سو رہے ہیں اور جمعہ کا دن ہے جمعہ کی ازان کا وقت قریب آ گیا ہے اور انہیں ساجہ نہ جائے انہیں تیار نہ کیا جائے انہیں مسجد بھیجا نہ جائے اور آرام سے سونے دیجئے نیند میں خلل نہ آنے پائے اس حیثیت سے اس اعتبار سے آپ کے لئے بھی یہ درس بہت ہی کار آمد اور مفید ہے کیونکہ آپ اپنے بچوں اور اپنے شوہروں کی مدد کریں گی انہیں پہلے جگہ کر تیار کر کے تو آپ ایک نیک عمل پر مدد کر رہے ہیں جس پر آپ کو عجر و سواب ملے گا باری تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ اوہ اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساہیوگ ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرو یہاں ایک چیز اور میں بیان کر دوں ہمارے وحس سارے مسلمان بھائی جمعہ کی نماز کا خاص احتمام کرتے ہیں اس دیرے سے کہ میرے دل پر منافقت کا تھپا نہ لگ جائے یا میرے دل پر مہر نہ لگ جائے باقی دنوں میں جو پنج وقتہ نماز ان کے اوپر فرض اور واجب ہے نہیں کرتے اس دن کہیں نہیں جائیں گے بازار نہیں جانا کھیتی کرنے نہیں جانا ہے کیوں بھائی جمعہ کا دن ہے تو باقی دنوں میں جو پانچ جس طرح جمعہ کی نماز آپ کے اوپر جناب جی فرض اور واجب ہے کیا اسی طرح دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے یہ کونسا ایمان ہے یہ کونسا اسلام ہے یہ کونسا تقویٰ ہے یہ کونسا مسلمانیت ہے کہ دلوں پر غفلت کے مہر لگ جانے کے خوف اور خطرے سے منافقت کا اسٹامپ لگ جانے کے خوف اور خطرے سے جمعہ کی نماز پڑھیں اور جو اصلی نشانی ہے منافق ہونے کی اور کفر کا ایک کام ہے نماز سے لا پرواہی کرنا پنج وقتہ نماز کو چھوڑ دینا ایک موسلمان مومن اللہ تعالی سے درنے والا پنج وقتہ نماز کا بھی پابند ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور جمعہ کے دن کا خاص احتمام اور خیال کرتا ہے میری ماں اور بہنوں جمعہ کے اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں نماز جمعہ سے متعلق چند متفرق موسائل ہم اس طرح جان لیں نمبر ایک جمعہ کی نماز صرف دو رکعت ہے جمعہ کی نماز کتنی ہے صرف دو رکعت ہے اور ان دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سنا کے بعد اور دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سور فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت بلند آواز سے امام پڑھے گا سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور غاشیہ پڑھے یہ سنت ہے ایسا کرنا باعثِ عجر اور ثواب ہے اور سنتِ رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما بہداری ہے پہلی رکعت میں سور اعلی اور دوسری رکعت میں سور غاشیہ یا پہلی رکعت میں سور فاتحہ سور جمعہ اور دوسری رکعت میں سور منافقین یہ ان سورتوں کے کرت کرنا مستحب عمل ہے پسندیدہ کام ہے اور اللہ کے رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے البتہ یہ ہم جان لے کہ اگر ان سورتوں کے علاوہ کوئی دوسری سورت اگر امام نے تلاوت کر لی تب بھی اس کی نمازِ جمعہ مکمل طور پر ادا ہو جائے گی نماز کے اندر کوئی خلل یا کمی پتعن نہیں آئے گی ان سورتوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نمازِ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں لیکن فرض اور واجب نہیں کیا ہے یہ سنت ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ سنت کو اپنانے کی مکمل کوشش کریں دوسری بات یہ فقہ ہی مسئلہ ہے جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے غور سے سنیں گے جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے اس سے پہلے یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے دو خطبے دینا شرط ہے جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے جمعہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے شرط ہے کہ دو خطبے ہوں یعنی خطیب ممبر پر کھڑا ہو اور ایک خطبہ دے پھر بیٹھ جائے پھر اس کے بعد اٹھ کر کے دوسرا خطبہ دے یہ شرط ہے نمبر ایک یہ امام کے لیے ہے مقتدیوں کے لیے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ان کے لیے فرض اور واجب ہے کہ خطبے کو بغور بخاموشی دھیان کے ساتھ کان ہماری یہ یو پی میں بولتے ہیں کان اٹھ کر کان لگا کر دھیان کے ساتھ مکمل سائلن خاموشی بنا کسی لگو حرکت کے غور سے سننا یہ واجب ہے امام کے لیے دو خطبے دینا جمعہ کی صحیح ہونے کے لیے شرط ہے اور جو جمعہ پڑھنے گئے ہیں یا گئی ہیں بلکل خاموشی کے ساتھ دھیان کے ساتھ غور کر کے سننا کیا ہے فرض اور واجب ہے امام کے خطبہ کے دوران بات چیت کرنا بیجا حرکتیں کرنا کسی کو کنکھیوں سے تاکنا کسی کرنا یا ایسا کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے یہ جان لیجیے یہ حرام اور ناجائز ہے مسلمانوں کے مابین مسلمانوں کے درمیان دینی مسائل میں اتنی لاپرواہی اور اتنی جہالت ہے کی ان حرام چیزوں کو بھی وکر ڈالتے ہیں جانتے ہی نہیں چنانچہ جمعہ کا خطبہ جہاں انگلیس میں ہوتا ہے یا سعودی عرب میں عربی میں ہوتا ہے چونکہ اکثر یہاں عرب ہیں تو جہی سمن میں آتا ہے تم اے بھائیہ ٹھوڑا ہوتا چل ادھر چل ممبائل لے کے یہ حرام اور ناجائز ہے خطبہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے تو خطبہ ضروری ہے سامعین اور سامعات کا بغور جہاں لگا کر کان لگا کر سننا فرض اور واجب ہے اور آپس میں بات چیت کرنا یہاں تک کی سلام کرنا مسافہ بنا صحیح السلام علیکم آئے خطبہ ہو رہا ہے مولانا طوروان بیٹھیں صحیح السلام کیا حال ہے یہ حرام اور ناجائز ہے بلکل خاموش نینہ ضروری ہے یہ بات عورتیں بھی جانے کیونکہ ہو سکتا ہے عورتوں کو بھی ان کے سوہرے نامدار اجازت دے دے چلو جمعہ کے نمات پڑھنے کے لئے اور یہی میں ایک مسئلہ بتلا دوں کہ نابالغ بچوں پر اور عورتوں پر اور مسافر پر جمعہ کی نمات فرض اور واجب نہیں ہے لیکن اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور جب کوئی بھی انسان جس کے اوپر جمعہ کی نمات فرض اور واجب نہیں ہے اور اس نے جا کے جمعہ کی نمات پڑھ لی تو اب اس کے اوپر زہر نہیں ہے چنانچہ اگر جامعہ مسجد کے اندر یا جہاں بھی جمعہ کی نمات گاؤں والے شہر والے بستی والے مہلے والے ادا کر رہے ہیں وہاں عورتوں کے لئے بحفاظت راستے میں اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے مستقل جگہ ہے پردہ ہے یا ان کی مسجد بنی ہوئی ہے اور شہر کی اجازت ہے کہ جاؤ جمعہ پڑھنے اور جھنکار والا زیور یا مہدار خوشبوں پہن کر کے نہیں جا رہے ہیں پردے کے دارے میں تو ان کا بھی مسجد کے اندر جا کے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز اور جب عورت مسجد کے اندر جا کے جمعہ کی نماز ادا کر لے گی ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بتلایا ہے کہ امن ہو پردہ ہو ان کے لئے مستقل ہو ہو جگہ ہو سوہر کی اجازت ہو خوشبو لگا کے نہ نکلے جھنکار والا پائل پہن کر کے نہ نکلے اونچی ہل کا ٹک ٹک والی سینڈل پہن کر کے نہ نکلے شریعت کے دارے میں تو اس کے لئے جمعہ کی نماز میں جانا جائز اور درست اور حلال ہے لیکن اگر عورت نے جمعہ کی نماز ادا کر لی یا مسافر نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو اس کے اوپر زہر کی نماز پڑھنا نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے اور نہ ہی ثابت ہے نہ ہی ثابت ہے اور اگر کوئی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اس دن کی زہر پڑھتا ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے کیونکہ جمعہ کے دن خالی جمعہ کی دو رکعت ہی فرض ہے ہم اپنی طرف سے بڑھائیں گے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے صرف جمعہ کے دن دو ہی رکعت فرض کیا ہے تو ہم نے جمعہ کی بھی نماز پڑھ لی پھر زہر کی اگر پڑھی تو چھے وقت کی نماز ہو گئی کی نہیں اور دن اور رات میں کہتے ہیں وقت کی نماز فرض ہے لوگ کہتے ہیں پانچی ہم بھی ہی جانتے ہیں تیسرا مسئلہ نماز جمعہ سے پہلے چند اعمال کا کرنا سنت ہے افضل ہے بہتر ہے باعثِ عجر اور ثواب ہے یہ جمعہ کے دن سب کے لیے افضل اور بہتر ہے وہ کیا حکام ہے غسل کرنا کو مل مل کے فجر کے بعد یا فجر سے جمعہ کے نماز کے لیے جانے سے پہلے خوب اچھی طریقے سے غسل کرنا مل مل کے رگر رگر کے اچھے انداز میں اچھے سابون سے اگر طاقت ہے اچھے سمپو سے اگر طاقت ہے غسل کرنا دوسری بات اچھا کپڑا پہننا اچھا کپڑا بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کا کی کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہو وہ کپڑا پہن کر کے جمعہ کی نماز میں جائے اچھا کپڑا نیا ہو تو اور بہتر دھولا ہو ساف ستھرا ہو اور جو اسے اچھا سب سے اچھا لگتا ہو یا سمات جسے سب سے اچھا سماتا ہو اور اچھا لباس شریعت کے دائرے میں وہی ہے جو نماز پڑھنے والے کے پورے بدن کو ڈھاکے ہوئے ہو کچھ سادہ ہو چست اور تنگ نہ ہو اور اسی طریقے سے مردوں کے لئے ٹکھنے کے اوپر ہو غیر مسلموں کے مصابح لباس نہ ہو وہی اچھا کپڑا ہے اب یہ وہ اچھا پہنٹ نہیں ہے جو چست پہنٹے ہیں آج کر کے لونڈے اور نوجوان کی جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو آدھا سامان پیچھے کا خوبصاف دکھ رہا ہے یا رکو میں جاتے ہیں تب دکھ رہا آپ بہ بار بات تشک نیچے کھیچ رہا ہے ارے کتنے بڑے کنجوس ہیں یا رب اتنی غربت آپ کے پاس ہے اتنے فقیر آپ ہیں اتنے تنگ دست آپ ہیں کہ اللہ کے گھر میں گئے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے افضل دن کے انڈر اور اوپر چست تیشٹ نیچے چست پہنٹ زین یا جین کیا کہتے ہیں کہ آپ کا پیچھے کا چوتر بھی کھل جائے حیاء آنی چاہیے مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں گئے ہو شرم کی چیز دکھانے کے لئے نماز نہیں ہوگی جان لو کسی بھی آدمی کے ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک اگر کھلا ہوا ہے تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی اس کی بھی نہیں ہوگی اور پیچھے والے کی نماز بھی وہ ڈسٹھپ کرے گا تو خوبصورت کپڑا وہ ہے جسے آپ کے خوبصورت حسین و جمیل انمول اور قیمتی دین اسلام نے خوبصورت کہا ہو شاید کہ آپ سارے سننے والے ہماری اس بات سے متفق ہوں گے تو کیا آپ افضل ہے غسل کرنا اچھا کپڑا پہنا ہو نمبر تین خوشبو لگانا میرے بھائیوں ساتھوں آج بڑی کمی ہے ہم لوگوں میں ڈسیوں تیس ہزار پچاس ہزار کا موبائل رکھ لیں گے کھڑی خوب فیشنی پہن لیں گے کپڑا تو مت پوچھئے اور دس بیس سو پچاس روپے کا اتنے نہیں خرید پائیں گے کہ اگر ڈیلی نہیں تو کم سے کم جمعہ کے دن ہی لگا لیں خوشبو ڈگا کے جانا چاہے یا خوشبو دار تیل لگا کر کے جانا چاہے ٹھیک ہے اتنے نہیں ہے تو کیوں کارپین ہی خرید تک لائیے بھائی میں نے کیوں کارپین کا نام بھائی ماف کریں گے آپ لوگ اس نے لیا کہ مجھے یہ تیل بڑا پسند آیا ہاں سر کے آرام کے لیے تھکاوت کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک تیل لگاتا ہوں کیا نام اس کا نورتن یہ ڈیلی سر میں لگاتا ہوں اور نہانے کے بعد خوشبو دار تیل میں کیوں کارپین لگاتا ہوں ہو سکتا مسکمبت بھی کسی کو مل جائے بلناپور ڈیوپی میں کہا ہے مسکمبر کمپنی ہے تو اگر اتنے نئے تو خوشبو دار تیل ہی لگا لو جسے ماں کا خوشبو یہ مردوں کے لیے ہے بھائی یہ بجان لوگ اگر عورتیں جا رہے تو خوشبو لگا کے نہیں جائیں گی عورتیں خوشبو کہا لگائیں گی اپنے سوہر کے پاس بس تو خوشبو دار تیل لگا لو ہاں البتہ یہ سوال ہے کیا اس پرے جس کو سنٹ کہا جاتا ہے لگایا جا سکتا ہے بہتر ہے اتنے لگانا لیکن اگر کوئی اس پرے بھی مار کر نماز پر لیا تو کپڑا اس سے ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر وہ الکوحل نہیں ملا ہوا ہے جو ناپاک اور حرام اور ناجائز ہے نمبر چار کیا افضل ہے مسجد میں پہلے جانا جتنا پہل ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے گھر پہ وضوع کر لے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جائے اور مسجد پہلے جانے جائے اور مسجد پہلے جانے جائے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ہے تو موٹر سائیکل جو سواری اللہ تعالی نے دی لیکن پیدا جانا ہے میرے بھائیوں ساتھوں یہاں بات جان لیجیے شہروں کے اندر یا بعض دھیاتوں کے اندر بھی مسجدوں کے سامنے جمعہ کے بعد نکلو تو موٹر سائیکل اور کاروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کا کار اور موٹر سائیکل سے چاہے آپ جہاں جمعہ پڑھنے جا رہے آپ کے گھر کے بغل ہی کیوں نہ ہو جائز ہے درست ہے لیکن آپ ایک عجروں سواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اگر پیدل چل کر جانے کی طاقت ہے تو رکشے سے نہ جائیے آٹو سے نہ جائیے موٹر سائیکل سے نہ جائیے کار سے نہ جائیے لینڈ کروزر اور اسکارپیو سے نہ جائیے پیدل جائیے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے اور یہ افضل عمل ہے اللہ کے رسول کی رہنمائی پر یہ عمل کرنا ہے لیکن اگر کوئی مسکت ہے کوئی پریشانی ہے یا دور ہے تو جاست ہے جانا جائز ہے لیکن سنت ہے مجد پیدل جانا یہ چیزوں کا خیال لکھئے صحیح احادیث کا خلاصہ میں آپ کو بتلانا ہوں جمعہ کے مسائل میں سے مسئلہ نمبر چار افضل ہے سنت ہے مستحب ہے بہت بڑا عجر اور سواب والا عمل ہے وہ کیا جمعہ کے دن سورے کحف کی تلاوت سورے کحف جو پندرہ اور سولہ پارے میں ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی جمعہ کے دن سورے کحف کی تلاوت ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کو سورے کحف کی تلاوت کرے تو اس کے اور خانے کعبہ تک روشنی ہی پھیل جاتی ہے بہت وقت نہیں وانا سورے کحف کی فضل میں بتلا تھا چونکہ یہ درس ہے اور ختم کرنا ضروری ہے تو جمعہ کے دن سورے کحف کی تلاوت کرنا اور کیا جمعہ کے دن کسرس سے زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا یہی سب سے مختصر درود کہا صلی اللہ علیہ وسلم اور درود ابراہیمی ہے البتہ جو کتابوں میں نیلی پیلی گلابی کتابوں میں گلابی انداز سے درود تاج درود لکھی درود ہزاری اور بدعاتی درود جو رائج ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں درود کے الفاظ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیث دے قسرت سے پڑھنا جمعہ کے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وسیعت کیا ہے نصیحت کیا ہے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن تم زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھو اور یہ مردوں کے لئے بھی ہے اور عورتوں کے لئے بھی ہے جمعہ کے مسائل میں سے آج کے درس کا مسئلہ نمبر پانچ جب لوگ سف بندی کر کے بیٹھے ہوں ہونا یہی چاہیے اسلامی عدب یہی ہے کہ جمعہ کے دن جو لوگ آئے پہلے پہلی سف کو بھرنے پھر دوسری کو پھر تیسری کو پھر اس طریقے حالانکہ آج جو آتا ہے اگلی سب کی فضیلت نہ جاننے کے ہو جیسے اگلی سب کی فضیلت ہے پھر دوسری کو پھر تیسری کو پھر چودی کو تو جمعہ کے دن اگر لوگ ترتیب سے بیٹھے ہیں اور ایک آدمی اور اس کے پڑوسے کے درمیان سفگچ ہے کوئی آگے نکلنے کی راہ نہیں ہے تو کسی کی بھی گردن پھلانگ کر جانا جائز نہیں یا کھسکانا بہت سارے تو اسے ہوتے ہیں جمعہ کا خدمہ چلا آپ بیٹھیں آپ کے بغل میں کوئی بھائی بیٹھا آگے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے اور آ کر کے بیچ سے نکلتے ہیں اور خام گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جا کے آئے ہیں بعد میں پہلی سمجھ پہتے ہیں اور پھر جب وہاں پہتے ہیں تو بھائی صاحب بھائی صاحب حرام ہوئے ناجائز ہے جب لوگ جہاں جگہ پاؤ آسانی کے ساتھ بینہ گردن پھلانگے ہوئے بینہ بات چیت کے ہوئے بنا کسی کو ڈسٹرم کے ہوئے آپ وہاں پہ بیٹ جاؤ لیکن اگر صفوں کے درمیان لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور آگے جگہ ہے اور صفوں کے درمیان بغیر کسی کو کھسکائے ہوئے ادھا ادھر کے ہوئے بغیر گردن کو پھلانگے ہوئے آپ آگے جا سکتے ہیں تو جائیے راستہ تو جائیے لیکن کھسکا کھسکا کر یا لمبی ٹانگ ہے تو روان کی ٹانگ تو جھوٹی بھائی لمبی ٹانگ ہے پھلانگتے ہوئے چلے جائیے یہ حرام اور نا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے اب یہ نہ ہو کہ کوئی عیسہ کر رہا ہے تو خطبہ بھی ہو رہا ہے اور آپ وہیں بتانے لگے پی جھگڑا نہیں جمعہ کے بعد آپ پکڑیے ہاتھ کو کیا ہلے بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں چچا کاکا نانا جو کہتے ہیں رشتہ ہے بھائی صاحب دلیل اس کی دن کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھا شایدہ بھول گئے تھے حدیث ہاں ایسے کہیے اور آپ نے ایسا کیا ایسا نہ کیجئے اللہ کے رسول نے منا کیا تو یہ جانے گردر کو پھلانگنا یا کسی کو ایدہ ادھر کسکانا حرام جہاں جگہ مل جائے بغیر گردر پھلانگے ہوئے وہ آبائی جانے چاہیے جمعہ کے متفرر مسائل میں سے مسئلہ نمبر چھے یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتلایا نماز جمعہ صرف مردوں پر واجب ہے عورتوں پر نہیں لیکن اگر عورت نماز جمعہ پڑھ لے تو کافی ہوگا اور اس کے اوپر زہر کی چارکات پڑھنا واجب نہیں ہوگا لیکن اگر عورت نے یا کسی بیمار نے یا کسی مسافر نے جمعہ کی نماز نہیں ادا کی ہے اس بھی کی بنا پر یا اس کے اوپر فرض ہی نہیں تھا تو جمعہ کے بجائے کیا پڑھیں گے چار رکات زہر کی فرض سنت بھی پڑھیں گے اس کے ساتھ میں فرض کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر مسافر جیسے اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے عورت ہے اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے تو اگر پڑھ لیا تب زہر نہیں پڑھے گا یا اگر نہیں جا سکتا چار پائے پر پڑھا ہوا پائے میں پلاسٹر بدھا ہوا کوئی کہا کر لے جانے والا نہیں وغیرہ وغیرہ تب وہ جمعہ کی نماز گھر پہ نہیں پڑھے گا بلکہ وہ کیا پڑھے گا زہر کی چار رکات ادا کرے گا جمعہ کے مسائل میں سے مسئلہ نمبر سات اگر کوئی شخص مسجد کے اندر جامعہ مسجد کے اندر یا جہاں بھی جمعہ کی نماز لوگ ادا کر رہے ہیں آئے اس حالت میں آئے کہ امام ممبر پر خطبہ دے رہا ہے ہم مسجد کے اندر آئے جمعہ کے دن مسجد میں جب پہنچے یا جہاں جمعہ کے نماز ہو رہے ہیں وہاں آئے اور جب پہنچے تو امام صاحب خطبہ دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے تب ہم کیا کریں فوراں بٹ جائے یا کچھ کر آئے ہلکی دو رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھیں بہت لمبی چھوڑی نہیں ہلکی دو رکعت نماز پڑھے بنا نہ بیٹھیں یہ اللہ کے رسول کا آرڈر ہے تحت المسجد کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن مسجد میں اس حال میں آئے کہ خطیب خطبہ دے رہا ہو فلا یجلسنہ تو ہرگز نہ بیٹھیں یہاں تک کی دو رکعت ہلکی پڑھ نہ لیں فلیت جووز ہلکی نہ پڑھ لیں ایک صحابی آئے اللہ کے رسول خطبے مبارک دے رہے تھے ایک صحابی آئے بس سے باہت گئے ہاں اللہ کے رسول نے کہا چاہاں تم نے دو رکعت نماز پڑھی کہاں نہیں اللہ کے رسول کہاں پہنے فسل لیں کھڑے ہو خطبے کے حل میں اللہ کے رسول نے سنا کھڑے ہو اور نماز پڑھ تو بنا بھئے اور آج کے عادت ہے مالو نہیں کیکس کے پیروی کرتے ہیں لوگ کیا ہے آئیں گے پہلے بیٹھ جائیں گے تب اٹھائیں دو باتوں اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جب بھی کوئی شخص مسجد کے اندر آئے تو بنا دو رکعت نماز پڑھے ہوئے یا کوئی نماز پڑھے ہوئے ہرگی اتنا بیٹھے اگر اسے مسجد میں ٹھہرنا ہے ٹھکنا ہے رکنا بیٹھنا ہے کھڑا ہو اور جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے خاص طور پر کہاں مگر ہلکی پڑھے گا مگر کیا پڑھے گا ہلکی پڑھے گا اور اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول کے حکم کی وہ نہ فرمانی کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت جمعہ سے سمبندیت متعلق مسئلہ نمبر آت اگر کسی شخص سے جمعہ کی رکعت میں سے کوئی رکعت چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعت چھوٹی ہے بینہ سلام پھیرے ہوئے اسے پوری کرنا پڑے گی جمعہ کی دو رکعت ہے آپ آئے اور امام پہلی رکعت کے سجدے میں تھا تو آپ کے پہلی رکعت چلی گئی نا دوسری ملی اب دوسری ملنے کے بعد پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ جب امام سلام پھیرے گا تو آپ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ کھڑے ہو کر جمعہ کی دوسری رکعت ہے وہ پوری کریں گے یعنی ایک چار رکعت لیکن اگر کوئی جمعہ اگر کوئی جمعہ کے دن دوسری رکعت کے سجدے میں آیا رکعت سے پہلے مل گیا تھا تو کوئی بات نہیں دونوں رکعت اس کو مل گئی رکعت دوسری رکعت کے سجدے میں آیا تو اب کیا وہ خالی دو رکعت قضا کرے گا یا زہر کی نیت سے ملے گا اس سسرے میں فقہ کرام علماء کرام کے ہاں اختلاف ہے علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ اور امام احمد بن حنبر رحمت اللہ اور بہت سارے ایمہ و فقہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں آیا اور دوسری رکعت کے تسہود میں یا سجدے میں ملا تو اس وقت اسے کیونکہ جمعہ کی دونوں رکعت اس کی چھوٹ گئی اور پھر وہ زہر کی نیت سے مل کر امام کے ساتھ سلام نہ پہر بلکہ چار رکعت زہر کی نیت سے پڑھے اور کچھ فقہ کہتے ہے کہ نہیں چونکہ جمعہ کا دن ہے جمعہ کے وقت دو ہی رکعت فرض ہے چنانچہ وہ دو ہی رکعت پڑھے گا اور دلائل کی روشنے میں میرا میلان ہے اللہ میں ابن رحمت اللہ کی رائے کی طرف کی اگر دونوں رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے یا تصہود جمعہ کے تصہود میں ملا ہے یا آخری سجدے میں ملا ہے تو وہ زہر کی نیت سے ملے کیونکہ اگر رکعت پا جاتا حدیث کے اندر ہے کہ اگر رکعت پا گیا جمعہ کی ایک رکعت تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی یہ مسئلہ مختلف ہی ہے جمعہ سے جڑا ہوا مسئلہ نمبر نو اگر کسی کی صلاح جمعہ کی نماز چھوٹ جائے کوشش کیا ہو گئی یار ایک سا نہیں ملا اسی بھی سریع عزق کے اجیس سے اور پہنچتے پہنچتے جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو اگر وہ دوسری مسجد جام مسجد کے اندر جا کے جمعہ پا سکتا ہے جمعہ کی نماز تو وہاں بھا گئے نہیں تو اب جب کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو اسے قضا ہی زہر پڑھنا پڑے گا اور جمعہ کی قضا نہیں وہ کرے گا جمعہ کی نماز چھوٹ گئے تو اسے قضا ہی کرنا پڑے گا ایک مسئلہ اور ہے زہر ہی پڑے گا قضا نہیں کرے جمعہ کی قضا نہیں کرے گا بلکہ جمعہ کی نماز اس کی چھوٹ گئی تو وہ زہر ہی پڑے گ ایک بہت سارے مسائلت ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے ایک مسئلہ بیان کر کے دس کو ختم کر دیتا ہوں یا انشاءاللہ اگلے دس میں اس کو تفسیر سے بتا دوں گا کئی مسئلے جو اگلے دس میں بتلا ہوں گا عید کے دن اگر جمعہ کی نماز پڑھ جائے تو مسلمان کو اختیار ہے چاہے وہ اس دن اگل اس نے عید کی نماز پڑھی ہے تو چاہے وہ اس دن جمعہ کی نماز پڑھ ہے یا نہ پڑھ ہے اور امام کو بھی اختیار ہے جو چاہے نہ پڑھ لیکن امام صاحب جائیں گے جمعہ کے دن نماز پڑھ جائیں گے کیونکہ ہو سکتا کوئی نہیں جانتا ہو آگیا ہو یا پڑھ نماز صاحب رہے گی نہیں تب کیسے کوئی پڑھ کیونکہ ایک ہی دن دو عید کی نماز نہیں ادا کی جائے گی سکھ صرف عید پڑھ چاہے تو اسے وہ کافی ہے لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے اب عدیعوت کی لیوات چونکہ اللہ کے رسول اکر نے کہا لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی چاہے تو عید اور جمعہ دونوں پڑھیں اور نہیں اگر چاہے تو عید ہی پڑھیں جمعہ چھوڑ دیں البتہ امام کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہی پڑھیں جب پڑھنے پڑھنے پڑھیں گی کیونکہ ہو سکتا ہے دوسری لوگ آئیں اب اس کے بعد میں دست ختم کر رہا اگر سارے مسائل جمعہ سمتہ لے رہے گے جیسے جمعہ کی نماز اگر تین آدمی ہوں تو کیا کریں گاؤں کے ہوں تو کیا کریں دیہاد کے ہوں انشاءاللہ باقی مسئلے اگلے دسم میں میں پڑھاؤں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نے جو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی ہے اسے قبول فرمالے ہمارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وجزا اللہ احسن الجزا